بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ دیکھیں سامنے سکرین پہ لکھا ہے فیوزر ماجول آر 3 has failed to reach operating temperature switch the machine off wait one minute then switch the machine on again if fault persist call for assistance or press close to use other services اب یہ پرابلم کس وجہ سے آتا ہے اور اس کا solution کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لئے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے ہم اس کو close کریں machine status پہ کلک کریں یہ دیکھیں اس کو پھر یہاں سے close کر لیں false پہ آجیں active message yeah all false پہ کلک کریں تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ فالٹ آ رہا ہے لکھا ہوا fuseer module r3 under temperature فالٹ ٹھیک ہے اب اس کا solution کیا ہے اور یہ کس وجہ سے آتا ہے یہ آپ کا front door کھول لیں اب یہی فالٹ کسی بھی model میں آ سکتا ہے ziraqs کے 57 series کا چاہے کوئی model ہے 58 series کا کوئی model ہے تو یہ فالٹ آ سکتا ہے تو اس کا سیم ہی procedure ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کا problem کیا ہوتا ہے یہ یہ آپ کی heater unit r3 unit اس کو آپ نے باہر نکال لینا ہے یہ فالٹ اس کا ہے اس کو باہر نکال لیں یہ سکریو اس کے لگے ہیں چار یہ چاروں آپ نے کھول لینے ہیں یہ کھول کو آپ نے اس طرح اتار لینا ہے اب آپ نے ایک yes کا سکریو لگے اور ایک یہ لگا ہے ان دونوں کو بھی کھول لینا ہے یہ اس کی clip لگے ہیں دو یہ کھول لینا ہے یہ کھول لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور اس کو بھی یہ ایسے نکال لیں یہ آپس میں یہ اٹیچ ہے اس کو آپ کھولنے چاہیے تو آپ اس کے آپ کو میں فیوز دکھاؤں ایک یہ فیوز لگے اور ایک یہ فیوز لگے یہ دو سکریو لگے ہیں یہ دو سکریو لگے ہیں یہ دو سکریو لگے ہیں اس کو تو یہ فیوز آپ کا باہر آ جائے گا اس کو باہر رکال لیں یہ آرام سے یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے لگے اس کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا آپ اوپر کی طرف کریں گے اس کو اور اس کو باہر کی طرف کھانی لیں گے ٹھیک ہے اب اس کے یہ بھی دو کلپ لگے ہوئے ہیں یہ کلپ بھی اتار لیں چاہے تو اور اس کو بھی اتار لیں اس کلپ کو بھی یہ کلپ بھی آپ اس میں جدا کر لیں تو یہ آرام سے آپ کا بہر آ جائے گا پورے کا پورا یہ ایک یہ دوسرا بھی اصل میں میں کیمرو مین بھی میں خود نہیں ہوں آج اس لئے ایک آج سے کام کرنا تھوڑا سا پرابلم میں تو یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک فیوز لگا ہے ایک فیوز یہ لگا ہے یہ دو فیوز ہے صرف یہ اس کا سکریو کھول لیں اور ایک ادھر والا کھول لیں اس طریقے سے آپ نے اس کو بہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے ادھر والا بھی سکریو آپ نے کھول لینا ہے یہ اصل میں سٹم رپیئر ہوا ہے سکریو تھوڑا سا ادھر سے میں نے اس کو پہلے رپیئر کیا تھا تو یہ آپ اس کا اس طرف والا بھی سکریو کھول لیں تو یہ بہر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کی جگہ دوسرا فیوز لگا کے یہاں پہ آپ نے سکریو ٹائٹ کر دینا ہے پہلے آپ نے اس کو میٹر سے چیک کر لیں کہ کون سا دونوں میں سے فیوز خراب ہے لیکن میٹر تو ہر ایک کے پاس آویلیبل نہیں ہوتا تو اس کا بیس طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ یہ والا فیوز اتاریں اور اس کی جگہ دوسرا لگائیں مچین کو چیک کریں اگر مچین چل پڑتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس کو نکالیں اس کو اس طرف لگا دیں دوسری طرف چینج کر دیں یہاں پہ اور مچین کو آن کر لیں اس طریقے سے آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف آپ نے یہ دوسری طریقے کھول لیں آپ کا یہ فیوز بہر آ جائیں گے دونوں اس کے بعد آپ نے در دوسرا لگا لینا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گا اس کے بعد اس کو بند کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کو اس طریقے سے رکھ کے یہ جو کلپ ہیں یہ کلپ آپس میں یہاں پہ ان کے ساتھ جوڑ دینا ہے یہاں پہ یہ وائٹ وائر والا وائٹ کے ساتھ یہ بلو والا یہ اس بلو کے ساتھ اسی طریقے سے ان کو بھی آپ نے آپس میں اس طریقے سے جوڑ کے تو بند کر لینا ہے تو یہ جو پرابلم ہے یہ ان فیوز کا ہوتا ہے آپ نے ان فیوز کو چینج کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم حل ہو جائے گا ابھی یہ وائٹ والا کلپ یہاں پہ اور یہ والا واپس یہاں پہ اور ان کو یہاں پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ لگا دیں یきます ان میں آپس میں دیں آپ áreas پہ آپ اٹھانی شک nearest آپ آپ اس کو واپس اس طریقے سے بند گا رہے ہیں اس پرابلم کو آپ نے اس طریقے سے سالب کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تھینکیو موسیقی